فب تعدامین تو وہ حسین کہنے لگے اے محمد ابن ابراہیم اگر میں آسمان سے گروں زمین پر اور اچت لیں مجھے پرندے یا اڑا کر لے جائے ہوا کسی مکام دور میں وہ زیادہ محبوب ہے میری طرف کہ میں اللہ کے دین میں اپنی رائے کے ساتھ کہوں اور اپنی طرف سے کہوں بلکہ یہ ہے ایک اصل کی طرف سے اور یہ سنا گیا ہے اس حجت جو آخری امام صلوات اللہ وسلام علیہ اور ان امور میں سے جو نکلا ہے صاحب زمان سے رد کرتے ہوئے غالیوں پر وہ توکی جواب ہے اس کتاب کا کہ لکھا اس کی طرف بزریہ محمد ابن علی بن حلال کرخی کے کیا فرمایا یا محمد بن علی اللہ بزرگ ہے اس چیز سے جو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اللہ اس سے بھی بزرگ ہے کاقیزہ ہے اور اس کی میں حمد بیان کرتا ہوں ہم نہیں شریک اس کے ساتھ نہ اس کے علم میں نہ اس کی قدرت میں اس کے سوا غائب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا غائب کوئی نہیں جانتا جیسا کہ اللہ کی کتاب میں ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ من فِي السَّمَا ذَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَائِبَا اِلَّ اللَّهِ کہہ دے کہ اللہ کے سوا جو بھی آسمان و زمین میں ہیں وہ غائب نہیں جانتا میں اور میرے تمام آباؤ اجداء اولین آدم حکم نوح ابراہیم موسیٰ اور باقی پیغمبر اور آخری میں سے محمد اللہ کا رسول اور علی بن عبدالطالب اور ان کے غیر جو گزرے ہائیں آئمہ سے میرے ایام کے پہنچنے کے وقت تک اور میرے اثر کے ختم ہونے کے تک یہ سب کے ساتھ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مو پھیرے میرے ذکر سے اس کے لئے گزران تنگ ہوگی اور ہم اٹھائیں گے اس کو قیامت کے دن نابینا کہہ گا رب کیوں تھایا تو نے مجھے نابینا حالانکہ میں بصیر تھا فرمایا آئے تیرے پاس ہماری آیات تو ان کو بھول گیا اسی طرح آیات تو بھولا جائے گا اے محمد بن علی عذیت دیائے ہم کو جاہل شیعوں نے احمق شیعوں نے اور انہوں نے جن کا دین مچھر کے پر کے پر جو ہے جن کا دین ایسا ہے کہ مچھر کا پر ان کے دین سے زیادہ رجحان رکھتا ہے میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور کافی ہے وہ گواہ رسول اس کا محمد ملائکہ اس کے اس کے انبیاء اس کے اولیاء تک تجھے گواہ بناتا ہوں اور گواہ بناتا ہوں ہر اس کو جو سنے میری یہ کتاب میں بری ہوں اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف اس سے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانتے ہیں یا ہم اللہ کے ملک میں شریک ہیں یا ہمیں اتاریں اس محل پر جو ہمارے محل کا غیر ہے ایسا ہمارا محل جو اس کو اللہ نے ہمارے لئے چنا اور خلق کیا یا تابدی کریں ہمارے ساتھ اس چیز سے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں اول کتاب میں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس سے ہم بری ہیں اللہ اس سے بری ہے اللہ کے فرشتے اس سے بری ہیں اللہ کے رسول اللہ کے اولیاء میں نے بنائی یہ توقیس اس کتاب میں امانت تیری گردن میں اور اس کی گردن میں جو سنے نہ چھپائے اس کو ہمارے شیعوں میں سے کسی ایک سے حتیٰ کہ ظاہر ہو اس توقیب پر ہر ایک ہمارے ماننے والوں میں سے شاید اللہ تعالیٰ ان کی تلافی کرے اور وہ رجوع کریں دین حق کی طرف اور رکیں اس چیز سے جس کو نہیں جانتے جو سمجھے میری کتاب کو اور نہ لوٹے جو میں نے عمر کیا ہے اور روکا ہے تو اس پر نازل ہوگی اللہ کی لامت اور اللہ کے نیک بندوں کی لامت یہ بس جنابوں ختم ہو ہوگی مائے بندہ حاضر بیٹھا ہی تو اکوہ کیا ہے مائے اتھے ہوسا چاہ اکو بارا لے جڑے پورا راہ مائے ک خلاص کیا سینا اتھے یا منظورام دے یا نوازشام دے یا مدلپ دے دوسرا سڑے اگر اونا تحت اتلاع یوز دے میے اتھے ہوں اتھے سنا ملتان راب تشریف علیہ وقت اطلاع لازمان میرنہ چڑھ رہے ہیں میں ہون والویشان گھر میں ضروریات پچھ کے پیسے سے دے کر رہے ہیں میں اترے جارے جوانے پہنوک تقریب تنادھیے میں کہا نہیں آسکتا البتہ ہنہ ہنالوادہ ہے کہیں ہور تائم دیتے میں ہنہ دی خدمت حاضر ہوکے سلام کرے میں ہندہ جب تک نو کرے میں ہندہ نو کرے اج تک میں شہد ہوتے کو کیا پتہ حضرت حجت خاص الاخر رشید شیخ مفید چھوٹے بچے گھرے اٹھے کرے خدا لانت کرے ان شخص دوتے جہ راتے کو میسگائیڈ کر رہا ہکو سیاد تگر دیتے ہیں سونے شاہ دال کو سمجھ خان گانی آدمی